لوگوں سنو اس سے دہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ جب کسی قوم کے سرمایہ دار عیاشی میں پر جائے کسی قوم کے سرمایہ دار کھانے پینے اور شراب نوشی عیاشی میں ہو جائے اور اس قوم کا مذہبی طبقہ فروعی باتوں میں پر جائے تو سمجھو وہ قوم کو ختم کرنے اور ان کو کمزور کرنے اور ان کے حملہ کرنے کا پہترین موقع ہے وہ قوم اب کسی کا نہ مقابلہ کر سکتی ہے نہ کسی کے سامنے ٹھہر سکتی ہے مسلمانوں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھتے دیکھو ہمارے سرمایہ داروں کی سرمایہ کہاں لگ رہا ہے ہم اپنے بچوں کو دے کر کہ اپنا سرمایہ کہاں لگ رہے ہیں اور میں بھی مذہبی طبقے سے تعلق ہتا ہوں افسوس ہے کہ ہمارا مذہبی طبقہ چھوٹی چھوٹی فروعی باتوں میں دیبیرز کرتے ہوئے بہت سے مباہتہ کرتے ہوئے لگا ہوا ہے عزیزان اگرامی اگر ان دونوں کا یہی عالم ہوگا سرمایہ دار احسوس میں اور مذہبی طبقہ فروعی باتوں میں تو آپ دیکھیں گے کہ قوم اور انسال قوم کے لوگ بیراہ روی کا شکار ہوں گے جس کی واضح مثال ہم نے کل رات حدرباد کی راستوں پر دیکھا ہے جن کے کوئی دیکھنے والا نہیں وجہ یہ تھی کہ ہمارے دیوے پیسے سرمایہ دار بھی غافل ہیں ہمارے علماء بھی فروعی اختلافات میں پر کر کے اپنے سرائز منصبی کو بھولے ہوئے ہیں